موسیقی میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے کہ وہ روکنگ کی کرپشن وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان پہ چیک رکھے گی عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی اکاؤنٹیپلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں اور دوسرا قانون ہے جو کے باہر ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہے ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون انتیاز نہیں کرتا لوگوں میں جتنا محضب معاشرہ اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گووننس سسٹم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر میں ہم ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کر دے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشن اسٹیوک کے لیے ہم استعمال کریں گے سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انپلیف کے لیے جیسے پرائم منسٹر رہے گا ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے کہیں جس طرح نتیہ گلی کا گورنر ہاؤسز کو ہوتیل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہے ہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عاشیہ کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس ایکنومک کرائیسس سے نکل لیں ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا اتنا ہمارا ٹیکس زیادہ کٹھا ہوگا اتنا ہم نوکریہ دیں گے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو نوکریہ دیں گے تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پریج یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے پتا چلے گا لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتا چلے گا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا